السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈینٹس کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الشعارہ بارہ نمبر انیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں اور ان کے معنی کیا ہوتے ہیں ان الفاظ کے ہمیں نہیں معلوم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے معنیوں کو راز رکھا ہے اور ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی حیثیت پہچانے کہ انسان اٹھ چیز نہیں جان سکتا پاسیم میم اچھا عوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاسیم میم حروف مقتعات اس طرح سے پڑھا جاتے ہیں کھیچ کھیچ کر ٹھیک ہے پاسیم میم تلک آیات القتاب المبین لعلک باخع نفسکا اللہ یکونو مؤمنین یہ حمزہ ساکن آئے تو حمزہ ساکن آئے کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے یہاں پہ بھی حمزہ ساکن آگیا تو حمزہ ساکن آئے کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِم دیکھئے یہاں پہ بھی حمزہ ساکن آگیا اور یہ حمزہ ساکنہ کے ساتھ مل رہا ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا فَسَيَأْتِيهِم یا حمزہ زبر فَسَيَأْتِيهِم اَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَحَزِئُونَ حمزہ مِن ذِكْرٍ اَمْبَاءُ مَا کَانُوا بِهِي يَسْتَحَزِئُونَ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِكَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بڑی ہا ایک رکو ہو گیا لیکن ہمیں دو رکو پڑھنا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک آدفت بعد آنے والے وقت کیا بہت جلدی انشاءاللہ تین رکو ہو جائیں گے وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ بعد دیکھیں قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضْيقُ صَدْرِي بَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَا هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمْبُونَ یہاں دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا یہاں جلدی پڑھیں گے جمع کر عَلَيَّ یہاں پر تجدید ہے ٹھیک ہے عَلَيَّ کیوں پڑھیں گے کیونکہ ایک ہی لفظ میں اگر یہاں پر تجدید آ جائے وہاں پر تجدید آ جائے تو پھر جمع کر پڑھتے ہیں یہاں غنہ ہوگا ذَمْبُونَ یہاں اقفاء ہوگا تنوین کے بعد ذَمْبُونَ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ یہاں یہاں پر تجدید آ رہی ہے تو اسی لئے غنہ کر کے پڑھیں گے اور دوسرے لفظ میں آ رہی ہے اَنْ ایک لفظ ہے یَقْتُلُونَ ایک لفظ ہے تو تنوینِ نُونَ ساکن کے بعد یَا وَاوْ مِمْنُونَ اگر دوسرے لفظ میں آ رہے ہوتے ہیں تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں اَنْ يَقْتُلُونَ دیکھیں پھر حمزہ ساکن آگیا یہ تین چار بار تقریباً پانچنی باری حمزہ ساکن آیا ہے حمزہ ساکن آگیا پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيل قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ دیکھیں ولیدًا تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے واو آ رہا ہے اور دوسرے لفظ میں آ رہا ہے یہاں پہ بھی غنہ کر کے پڑھیں گے لیکن یہ جو علی آیا آیا تھا میں نے یہاں جمع کے پڑھا تھا دونوں میں ڈیفرنس سمجھ رہے ہیں آپ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَ كَلَّتِ فَعَلْتَ وَأَوْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ هَا إِذًا وَأَنَا انا کھیچ کرنی پڑھا جاتا انا کا جو علف ہے وہ سائلنٹ رہتا ہے کھیچ کرنی پڑھا جائے گا نون وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ ضَاد لا مدزبر ٹھیک ہے ضَالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَذَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَتُ تَمُنُّهَا غنّہ ہوگا تنوین اور نون ساکن تنوین ساری نون اور نون پر تجدید ہو تو غنّہ ہوتا ہے یہاں نون پر تجدید لگی ہوئی اسی لئے غنّہ کر کے پڑھیں گے غنّہ کیسے کس کو کہتے ہیں ناک میں آواز کو روک کر پڑھنا تَمُنُّهَا عَلَيَّا 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 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِن كُنتُم مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينَ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغْبَانٌ مُّبِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّازِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ ہمارا ایک دور کو ہوگئے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمة الله